جلوہ جلوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لئے بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ یہاں پر ہمیشہ سے ٹیلنٹیڈ لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ان کو موقعیں ملیں اور ان نے اپنا کام دکھایا ہے بہت انٹرنیشن لیول کا کام بھی کیا ہے اور میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جتنا بھی فیشن ویک میں جتنے ہمارے میرے سامنے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہی فیشن ویک میں جو بھی کام کیا اس سے ان کے کپڑوں سے جان پڑ جاتی تھی کیونکہ وہ جو پورا ایک شو نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کو الگتا تھا آپ کے لئے پورا ایک انٹرٹینمنٹ اور ویجولی ایک ایک آپ کو نیا ایک سبجر مل رہے ہیں اور آپ کو مطلب جو ایک نئے ٹرنڈز ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو میں اپنے بہت ہی پیارے دوست فاہد حسین کو بلا رہا چاہوں گا جی فاہد پادہ نہیں صبح کیسے تھی جلدی اٹھ گئے حالانکہ یہ تھی جلدی صبح اٹھتے نہیں ہیں اسلام علیکم آج کی اٹھ گئے چھ کرو سبح کیسے بڑیЕТرے ہیں ن past اللہ کے لئے کوریٹیو لوگ ہیں وہ صبح کا پواردے ہیں من ان اس نے تک کوئی نہیں نہیں بچے گئے ہم نے조د کرنا ی جیسے بڑی چ行了 آپ کیسے لگ رہے ہیں کہ سب کچھ کرنا ہوں I think it's a very good platform فاشن student کو you're giving them this chance of coming on TV showing something it's kind of a little project run where so it's exciting اچھا یہ تو بتائیں آپ کے اندر excitement کہاں سے کپڑے بنانے کی ہر دفا آپ پاہ جو وہ شور مچا رہ رہتے ہیں ایک ہفتہ رہ گئے میں نے شور رہ گئے میرے پاس بجھے نہیں ہے میں کس طرح سکتا ہوں میں نے کس طرح سکتا ہوں پھر اچانک at the 11th hour پتہ چلتا جی افاد صاحب اپنے پورا انتراج لے کپڑوں کا اور وہ شور چلا ہے پتہ نہیں وہ کیسے چل گیا کیا ڈریپنگ ہوئی ہے کس طرح کلر کامبینیشن ہوئی ہے کس طرح سے کٹس بنے یہ سب جادو کیسے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں I think I work best under stress جب تک اچھی طرح stress نہ ہو تب تک اچھی طرح کام نہیں ہوتا کس طرح پاکستانوں کی یہی پروبلہ ہے کس طرح پر پڑتی تو ہو جاتا ہے اچھا یہ کالے کپڑوں سے خود کیوں نہیں نکلتے آپ بہتر جانتا ہوں گے کالے کپڑوں سے کیونکہ یہ بہت زیادہ میرا خلال گاث گاث جو کلچر اس سے بہت انسپارڈا ہے نہیں کالے رنگ کا گاث گاث white is also very gothic ہا وہ سکتے ہیں 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 لیکن اس ویسے زیادہ یہ ہویا ہے لوگ ریلی ویدو بلیف اور طرح کسی طرح ہے یہ لوگے دیرشن سے ریلیتی ہیں میرے تو دیرشن سے ریلیتی سے ریلیتی ہیں کیونکہ میں نے ایک ہوا چیز ہے کمیشو چانے پر بھی شیر کرتے ہیں ہے وہ اس سے اکھے کالی بھی ہے تو ہمیں اسے شوٹ کرتا تو بجے اسی فرام اینج میں جانا پڑتا ہے ہمیں آپ کو تو ہر چیز گوت لگتی ہے ہمیں اسے درہنے کے ایسے ہوں ہمیں سب سے زادہ اچھے پیٹھر ہی خون لگتے ہیں آپ خاربہ ہے ایک سیلنٹ ویڈ اگر کسی پیٹھر کا اپنا ایک سیگنچر ہوتا ہے خاربے کی تصویریں خاربے کی سیگنچر ایک سیگنچر سے پیشانی جاتی ہیں ہمارا پر براے انکراما برکی انکرام تو کتے ہیں جب ہمارا تینک ہے جب اپنے طرح آپ کو جانتے ہیں کسی فیلم میں کوئی بندہ تب نام بناتا ہے جب وہ اپنا ایک سٹائل لیا بغیر کافی کیا اور اس کی اپنی جو فیلم اندر آرہی ہوں تو اس کی پہچان میں بنتی کہ یہ وہ آئیکن ہے آہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ آپ جب فیشن کی دنیا میں آنا چاہ رہے تھے ہم سوندے کہ بڑے فیشن منا پسند نہیں رہتے ہیں یہ بارہ نون سیرس پروفیشن ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا نہیں نہیں می فیملی ویس مجھے وہ بھی مجھے سمائے می مدہہ ہے وہ ایتا ہو مجھے سمائے سپورتیخ دیا جو میں نے کھئی جو ہمارے آپ بے زیادہ آر ایتا جائے سمائے سمائے اس کیوں اور ایتا ہمارے کے سریعے سب سے ہمارے سب سے ڈاللہ سمائے فوقت کرے ہیں تم ہر فیشن ویگ میں مجود ہوتے ہیں اور ہر فیشن ویگ جب آتا ہے ایک سیزن میں مطلب نیک تو اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے بنتا جاتا ہے اور تم ہر شو میں مجود ہوتے ہیں کیا لوگوں کا بہت ادا پریش رہتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ شو کرنا ہے پریشے کی بات نہیں ہے بزنس ویگر آپ کو بھی شوید کرنے کے لئے سیزن میرے پاس ابھی تک میری 2017 تک کی کلیکشن پڑی میں ہیں آپ نے جپس کی کلیکشن پڑی میں صحتیم ہوگی اور جب مجھے کلیکشن بنانی ہوتی ہے آپ نے آپ کو سیٹ لائے جو چاہیے اس لیے ریسر کے لئے روزہ رنڈ دے ہوگی آپ کو سیٹ لائے کھا چاہے آپ کو سیٹ لائے آپ کو سیٹ لائے کھا جلوئے کچھ لوگ شوید کرنے کے لئے اس کے لئے میں جلوسی ہے ایک سیٹ لائے جلوسی ہے کیا آپ نے کیوں اس طرح کے لائے تک کیا یہ سیٹ پڑی میں بتا رہی ہوں میں نے اسی بھی کہ سارے بات اور سوال سے فیشن سے رلیتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ مجھے معلوم ہے میں آپ خود مہمان ہو اپنا point of view یا اپنا جو بھی experience I think jealousy is a very good thing jealousy if you use it in a very constructive way can do wonders for you اور اگر آپ اسی چیز کو negative طریقے سے use کریں it can be disastrous as well but jealousy is a human nature اگر کوئی انسان آپ کے یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی سے jealous نہیں ہوتا تو وہ بس اپس بڑا جھوٹ ہوتا ہے because that factor that's with everyone that's even between positively in a constructive way if you deal with that then it's a good thing jealousy has gottah aaj kal کے time to maabayti کے درمیان میں بھی ہو جاتی ہوتی ہے so you know it really it really depends how you're taking it maabayti کے پیس میں ہو جاتی ہے a lot of time you see clients when the mother is looking at you your mother is so beautiful and your sister is so loving ہاں ہوتا ہے why not I've seen that happening we gusta our founder Black female ranch management شکرہ ہے کہ ہم اپنے culture اور�� دراموں کے دوبارہ آرہرہ بڑے اچھے اچھے Joshua okay ابھی بچھے دن بلکہ تم عاہدے بڑے اچھے دی tas تا تھی hele چینل کے اوپر ا ہو رہیتے ہیں ابھی没事 امید ہے روزتے ہیں روزنے ہیں لوگuchi% بس تھوڑے سی دن دیتی ہوں وکی چین دن چ storyline کیسے اندر کی طوری sẽ مجھے میں نے اس کے اپنے چیز اور جو ساز بہو کی جنگ ہے مگر بہت ڈفرنٹ طریقے سے اور سٹوری ہے کہ میرا سگا باپ ہے میں بولنا نہیں چاہوں گے اس کے اپنے چیٹنگ شروع جاتی ہے وہ چیزیں پہلنا شروعیں گے تو وہ بتاؤں گی نہیں مگر وہ ایک لائن ہی کافی ہے بتایا تو بڑا مشکل ہے وہ بتانا ہے مگر یہ کہ سمینہ پرزادہ کے ساتھ کام کر کے اتنا مزہ آتا ہے اور اتنا سیکھنے کو ملتا ہے مطلب ہے کلاس ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ہی ایک سینر ایکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کھڑا دو تو آپ کو ارث کر دیتا ہے اچھا یہ ان لوگوں میں نہیں ہے جیسے سمینہ پرزادہ ہو گئی عزمہ گلانی ہو گئی یہ لوگ بہت سپیس دیتے کہتے ہیں اچھا کام کرو اچھا کھیلو تب ہی تو میں اچھا کھیلوں گی تو یہ بڑی ان کے اچھی بات ہے کہتے ہیں پورا پلے جب اچھا کھیلا جائے گا تو پھر کھلاڑی آگے سے پرفارم کرے گا تو ان کی اعباد بہت اچھے لگتی ہے اچھا میں بلکہ روحیل سے سوال کرنا چاہوں کہ اکثر یہ کہتے ہیں میں وہاں گیا میں وہاں گئی اور میرے ساتھ یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا مجھے چانس نہیں دیا گیا اور مجھے منوپلی بہت ہے سینر میں اور میں نے موڈلی میں پرائے کرنا تھا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہیں یہ چیزیں صرف تب ہوتی ہیں جب انسان خود ان کو یہ کرنے کا موقع دیتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اوپال اگر ایک اچھے پلیٹ فرم سے جائیں اگر آپ میں وہ ٹیلنٹ ہو تو پھر obviously sky is the limit پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یہ لوگ پہلے اس بندے کا بیگراؤنڈ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ بندہ جو دعوی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو موڈلنگ کر رہا ہوں گا یا میں آپ کو فلانا انڈسٹری میں لے کر ہوں گا اس کا پہلے بیگراؤنڈ پتہ کرتے نہیں کہ وہ ہے کون ہی actually he is working in the fashion scene or not ملہب آپ ایک شوٹ کرو فیس بک پہ لگا دو اور اپنے آپ کو کوڈنیٹر یا کچھ بھی پریزنٹ کر دو تو لوگ اس پہ ایسے بلیف کر لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ خدا ہی ہو گیا اور وہ ہی اب کام کرائے گا اور وہ ہی سب کچھ آپ کو کر کے دے گا اور پھر وہ ابیوز ہوتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ میں جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں میں ان کو یہ کہوں گا کیونکہ میرا بھی اپنا ایکسپیرنس ہے کہ آپ جو ہے سوچ سمجھ کے ہیں پیرنٹس کی رضا مندر کے ساتھ آئیں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ آئیں اگر آپ کو آئی ڈی کارڈ دیا گیا گیا تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو کوئی مسیو نہیں کر سکتا تو جو بھی کچھ آپ نے کرنا ہے اس کی ذمہ دارہ آپ خود ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں غلل لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ نے خود جج کرنا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے کیا آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے بھی یا نہیں آپ زد میں ادھر جانے ہیں اور زد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ غلل لوگ ٹکر جاتے ہیں اور کس کس طرح کے لوگ آج ہمیں ٹکریں گے تو ہم ملتے ہیں بریت کے بعد واو لبلی